تو بھائی لوگ کچھ دن پہلے گوڈزیلا ایکس کونگ دنیو امپیر کا دوسرے ٹریلر بھی ریلیز ہو گیا جس کے اندر مانسٹرز کے کافی کمال کمال کے سین دکھائے گیا ہے میں مانسٹرز کے سین کی بات کر رہا ہوں میں تو کچھ اوری سمجھ رہا تھا ہاں تو اس کے اندر ہم لوگوں کو گوڈزیلا کے کافی ڈیفرنٹ لکس دکھائے گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ کونگ کے بارے میں دکھایا گیا کہ وہ جاگی کے سرے سے فائٹ کرنے والا ہے وہ بھی سکارکنگ کے ساتھ اور سکارکنگ کو بھی کونگ کے ساتھ لڑتے ہوئے دکھایا گیا کہ وہ کتنا حرامی قسم کا بندر ہے جو کچھ کے پھٹ جائے گا سکارکنگ کے اکیلا کم تھا جو اس نے اپنے ساتھ شیمو ٹیٹن کو بھی ملا لیا آہاں وہی یار پپا آف آل دی مانسٹرز کو بولتے ہیں اب کافی لوگ اس چیز میں پریشان ہیں کہ دا کنگ آف دی مانسٹر گوڈزیلا زیادہ پاورفل ہے یا پھر دی فادر آف آل دی مانسٹرز شیمو ٹیٹن زیادہ پاورفل ہے اس ٹوپے پر کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے لیکن بات کرتے ہیں کہ اس ٹریلر کے اندر جو دکھایا گیا ہے اس حساب سے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ دو ٹیمیں ہونے والی ہیں زلا اور کونگ کی اور شیمو اور سکارکنگ کی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سکارکنگ کے پاس منیپلیٹ کی پاور ہے وہ شیمو ٹیٹن کا مائنڈ کنٹرول کر کے اور اسے منیپلیٹ کر کے اپنے لئے یوز کرے گا اگر اونیسلی دیکھا جائے تو کنگ کونگ ہو جائے یا سکارکنگ ان کے پاس کوئی پاورس وغیرہ نہیں ہیں یہ صرف دماغ کا یوز کرتے ہیں کونگ ہمیشہ انٹیلیجنس سے کام کرتا ہے ویپنز یوز کرتا ہے انسانوں سے کممیونیکیٹ کرتا ہے اپنے آس پاس کی محول کو دیکھتے ہوئے ان چیزوں کو یوز کر کے اسے لڑائی میں استعمال کرتا ہے تو اس کارکنگ بھی ایک قسم کی بندر ہی ہے وہ پھرتیلا ہے وہ تیز ہے وہ لڑائی کے اندر سکل فل ہے لیکن کسی بندر کے پاس اس طرح کی پاور نہیں ہوتی جس طرح گوڈزیلا کے پاس کی ہے اپنی ٹرانسفورمیشن کرنا اپنے ڈیفرنٹ لکس چینج کرنا تو جہاں تا مجھے لگتا ہے کہ اس کارکنگ کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے کہ وہ مائنڈ کنٹرول کرتا ہے تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے شیمو ٹیٹن کی کمزورییں پکڑ لی ہوں کیونکہ جتنی بھی خبر ملی ہے اس حساب سے یہ پتا چلا ہے کہ شیمو ٹیٹن برف میں رہتا ہے اور اس کی وجہ سے برف بنی ہے مانسٹر ورس کی سٹوری کے حساب سے دنیا میں جہاں جہاں بھی برف ہے وہ شیمو ٹیٹن کی وجہ سے ہے جہاں پر اسکارکنگ کو دکھایا گیا ہے وہیں پر آگ والے لاوے کے پیچھے ہی اپنا کنگ کونگ شیمو کی آنکھیں دکھتا ہے یعنی اسکارکنگ نے دماغ لگا کے اس کو آگ کے اندر کیت کیا ہوا ہے تاکہ وہ اپنی باتیں اس سے منوا سکے اور اسے قابو کر سکے اسی وجہ سے اسکارکنگ شیمو کو یوز کر کے ہر طرف تبائی مچائے گا شیمو ٹیٹن ایل سیلی میں ویلن ہے یا ہیرو اور یہ مووی کے انڈ میں مر جائے گا یا زندہ رہے گا اس ٹوپک کو کسی اور ویڈیو میں کور کریں گے لیکن جہاں تک بات ہے گوٹزیلا اور کونگ کی لیکن ٹریلر میں ایک سین دیکھا جا سکتا ہے کہ جہاں پر یہ دونوں آفس میں دوبارہ سے لڑ رہے ہیں جس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ دونوں دوسرے سے نفرت کرتے ہیں لیکن ان دونوں کو یہ دوسرے کی ضرورت بھی ہے یعنی اتنا تو پکا ہے کہ ان کی ایک دور فائٹ دوبارہ سے ہونے والی ہے لیکن کچھ ایسا ہوگا جس کی وجہ سے ان کے اندر دوستی ہو جائے گی پکی والی دوستی جس کے بعد یہ دونوں مل کر ان دونوں کا مقابلہ کرنے والے ہیں تو اس مووی کے اندر دو ٹیمیں ہونے والی ہیں شیمو ایکس اکس کار کنگ ورسز زلہ ایکس کاؤن لیکن اس مووی کو دیکھنے میں مزہ آنے والا ہے کہ جہاں پر ایک سین کی ضرورت دو بڑے ٹیٹن لٹ رہے ہوں گے دوسری طرف دو بڑے بڑے بندر بھی لٹ رہے ہوں گے باقی رہی بات شیمو ٹیٹن کی کہ وہ مووی کے اند میں زندہ رہے گا یا مارا جائے گا اور شیمو ٹیٹن ویلن ہے یا ہیرو اور اس کے ساتھ ہم موترا کا ریٹن ان سب کے بارے ہم بات کریں گے کسی اور ویڈیو کے اندر تو ویڈیو اگر اچھی لگئے تو لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب کر دینا ملتے آپ سے نیکس ویڈیو میں